موسیقی 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 چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر اور بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں عیسا خان ہے موڈل ہے ایکٹر ہے ٹک ٹاکٹر ہے جی کیسی آپ خریے سے اللہ شکر آپ پتائیں اللہ شکر تو تیار ہیں جی بہت سارے سوال آپ کو آلہے ہیں بلکل بلکل نجم ہے ہمارے پاس بہت اچھے سنگر ہیں اور نجم کیسے آپ خریے سے اور دونوں کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک آپ کو مبارک آپ کو بہت 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 اور باقی آپ ہمارا وہ کیمرہ ہے اگر چاہیں تو آپ اپنے دوستوں اگر آپ کو بھی اید مبارک کہہ سکتے ہیں میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 اید مبارک خوش رہیے اپنوں کا خیال رکھئے اور کوویٹ سے بچ کر رہیے یہ پیغام میں بھی رہا آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت اید مبارک تمام پاکستان کو اور عالم اسلام اید کا موقع ہے بہت ساری باتیں ہم کریں گے اور ایسا آپ کے گھر پہ اپنا اید کی تیاریوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اید کی تیاریوں میں سائر سی بات ہے شیر خورما سب سے پہلے صبح اوٹھتے ہی وہ سامنے ایک والدہ لے کر آ جاتی ہیں شیر خورما اس کے علاوہ جو ریوائیتی کھانے ہوتے ہیں بریانی ہو گئی کباب ہو گئے جیسا کہ آپ کو معلومے یہ سب شروعات تو اسی سے ہوتی ہے ایدی بھی ملتی ہے؟ ایدی بلکل ملتی ہے ایدی کے بغیر تو اید نہیں ہے ایدی کے بغیر تو اید نہیں ہے ملتی بھی اور دیتے رہے ہیں ایک تاہم تھا نا صرف ملتی ہے ابھی تک تو نہیں مل رہی ہے اب تو ملنا بند ہوگئے اب تو صرف دینا ہی دینا ہے لیکن یہ کہ ایدی تھوڑی ہو جیادہ ہو ملے تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے اس کی بلکل اللہ خوشی ہوتی ہے صحیب اب بے خاص طور پر اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے مانگنی بڑھتی ہے ایدی تو آپ کے بعد زبردستی ہے مانگ لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں بلکل اس کے بنا تو مزہ ہی نہیں ہے اس کے بنا مزہ ہی نہیں ہے اس کے بنا مزہ ہی نہیں آتا جب تک چھین کے نہ مانگو کہ ایدی چاہیے جی جب آپ کو بھی ایدی بغیرہ ملتی ہے بلکل صرف ایدیت جیسے انہوں نے کہا مانگ لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچپن کی بات اور ہوتی ہے جب آپ جوان ہو جاتے ہیں آپ دیتے بھی ہیں ایدی سرًا دیتے ہیں مل بھی جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے زبردستی ایدی مانگنی بڑھتی ہے اور کچھ زیادہ مانگنی بڑھتی ہے اس سے کام نہیں چلے گا بچپن میں ایسا ہوتا تھا لیکن اب اب اسی لیے پہلا دن بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے بلکل تو آپ کے گھروں میں مہمان آتے ہیں یا آپ کہیں جاتے ہیں سر آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کافی اعتمام وغیرہ ہوتا ہے بلکل دعوتشاہ ہوتا ہے کھانا شانا ہیے بلکل تو آپ بھی ہلپ وغیرہ کروا دیں بلکل میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں سارے سارے بھائی پوری اچھا کچھ بنا بھی لیتے ہیں آپ نہیں میں بنا نہیں سکتا اچھا کپڑوں کا ایک بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انسان کو بچپن میں جو شوق ہوتا ہے وہ بڑے ہونے کے بعد اچھتے اچھتے بڑھتا جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے لیکن بڑھتا جاتا ہے تو ابھی بھی شوق وہی والا ہے بہت ہے ابھی بھی بلکہ اور زیادہ کریز ہوتا ہے کہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ جسے سے قریب آ رہی ہوتی ہے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو کم بنا لیا ہے اور لینا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے دوسرا لینا چاہیے جب تک اید آتی نہیں ہے ایک تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک آپ ڈریس پہننا لو ریڈی نہ ہو جو اچھا آپ ان میں سے ہیں جو چاند رات تک شاپنگ کرتی ہیں ہاں ہاں میرے خیال میں ہلڑ کی چاند رات تک شاپنگ کرتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو ویسے چلتا ہے بہت سارے لوگ پہلے پہلے کر لیتے ہیں پہلے بھی کر لیتے ہیں آپ کے ہاں بھی اسی درہ سے چل رہا ہوتا ہے میں لگاتی ہوں مہندی لیکن میں گھر پہ لگ با لیا جاتی ہے گھر پہ لگ با لیا جاتی ہے آپ کی شاپنگ کہاں تک ہوتی ہے آپ کی شاپنگ کھاں تک ہوتی ہے اچھا میری والدہ ہی کرتی ہے میں جو بھی والدہ لے کر آجاتی ہی بس خاموشی سے جائیں دلدوں کو یہ ہوتا ہے چاند رات میں گئے اچھا گئے اور بس اٹھا لیا جو لڑکے بھی بھی آج بھی لڑکے ایسے ہیں جو اپنی شاپنگ خود کرتے ہیں اور بڑے احتمام بھی کرتے ہیں اور ایک نہیں دو دو نہیں تین اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شوز خرید کے لے کر آیا لیکن پسند نہیں آرہا جاند رات میں جائیں گے اور شاپنگ کر لیں گے ایک دن کا کام بلکل بلکل لیکن یہ اچھے بچے ہیں یہ جوائس میں اس لئے والدہ بھی رکھتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ والدہ مجھو سوچتی ہے سمجھتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو وہ جو چیز لاتیں ہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے کیا شپ نہیں ٹھیک ہے آپ کو فیسے کھانے میں کیا پسند ہے صحیح شخص کھانے میں بے ساری چیزیں پسندے ہیں جیسے کی بیریانی پسند ہے بریانی پسند ہے اور کڑھائی پسند ہے اور بے ساری چیزیں ہیں تو آپ گانا تو گاتیں ہیں لیکن کوئی کڑھائی پر گانا بنائےército موکا بھی اچھا ہے تو پھر کوئی اچھا سا سانگ سنا دیں تاکہ ہمیں سٹارڈ لیں ذرا انرجی سے ٹھیک ہے نا انرجیٹک سرگی خان صاحب شفقہ دمانے دلی خان صاحب کا ایک ٹریک ہے مورا سہیاں موسے بولے نا خماج یہ میں سر آپ کی جازہ سب جیب آم کھول ساون بی تو جائے پہ حروا ساون بے تو جائے پہروا من میرا گھبرا ہے من میرا گھبرا ہے اے سو گئے پردیس پیا تم اے سو گئے پردیس پیا تم چین ہمیں نہیں آئے چین ہمیں نہیں آئے مراسیاں موسی بولینا مراسیاں موسی بولینا میں لاکھ جتن کر ہارے مراسیاں موسی بولینا موسی بولینا موسی بولینا تو جو نہیں تو ایسے پیا ہم تو جو نہیں تو ایسے پیا ہم جیسے سو نو آگنا جیسے سو نو آگنا نینٹ ہاری رہانہ موسیقی بولینا موسیقی بولینا موسیقی بولینا موسیقی بولینا ہمارے مہمانوں کی طرف سے سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اس لیے کہ وہی بات ہے کوورٹ ہے انشاءاللہ دعا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں ہم دوبارہ سے واپس اپنے اسی جوش خروش کے ساتھ جیسے ہمارا پاکستان ہے پاکستان کے اندر جس طرح سے جوش خروش سے عید منائی جاتی ہے گلے ملنا اور بہت زیادہ اتمام کرنا اس طرح کی ٹائم جو ہے نا وہ گیا نہیں ہے انشاءاللہ 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 واپس آ جائے گا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اتنی گبرانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ایسے بھی پاکستان پر بہت کرم ہے بہت کرم ہے بہت کرم ہے ابھی بہت کم اس طرح کے واقعات ہیں تو بہت سارے آپ نے ایکٹنگ بھی کرتی ہیں آپ موڈلنگ بھی کرتی ہیں بہت سارے ٹکٹوکر بھی ہیں آپ تو کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کوئی کچھ کر رہی ہیں اور وہ غلط ہو گیا ہو یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ سنا ہے بہت اچھا سا غلط ہو گیا ہو ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا لیکن ہاں ٹکٹوک بناتے وقت ایسا ضرور ہوا ہے کہ میں ٹکٹوک بنا رہی ہوں پیچھے سے میری والدہ آ جاتی تھی یا پھر بول دیتی تھی سار پہ بھوچ چڑھا ہوا ہے ٹکٹوک اس طریقے سے وہ پھر ایسا وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے مطبوب ہے ٹکٹوک میں بہت سارے طریقے کار ہیں بنانے کی کچھ لوگ پیروڈی کرتے ہیں کچھ لوگ سب کا اپنا اپنا آپ ویسے ٹکٹوک کرتے ہیں میں ہر طرح کی ہر طرح کی بنا لیتی ایکٹنگ کے حوالے سے بنا لیتی کومیڈی بنا لی یہ گانہ گا رہ حلChat یہ اپنا آپ ایکٹنگ ڈی کر لیتی ہیں کچھ چیزیں ہیں اچھ پraitCon چلیں وہ بھی ہم کریں کچھ ٹک ہے نا آپ نے گانا کا شaffıld ہے ینا ہیٹ ایکٹنگaters بہتے بیٹے ہو ٹک ہے تو وہ بھی ہم کرلیں گے کچھ پا چیز ہیں کچھ سے وہ طرح کیو必 کبھی ایسا واقعہ کچھ میں اسکول ہوجاتے کہ یاد رہا ہاؤ بہموری میں جو آپ شیار کرنا چاہتے ہیں ہاں واقعی ایسا واقعی ہے بچپن میں مجھے یاد میں سکول نہیں جاتی تھی میری جو والدہ مجھے زبردستی وہ چھوڑ کر آتی تھی میرا بیک دے کر آتی تھی کہتی تھی اسے آنے مد دینا چھوٹی سے پہلے میں بھاگ جاتی تھی میں بہت چورتی سکول جانے میں یہ واقعی ہے میرے ساتھ بچپن میں بہت آپ کے سکول سے بھاگ کر گھر واپس کلاس سے بھاگتی تھی کہ مجھے مممہ کے پاس جانا ہے مجھے گھر جانا ہے تو میری والدہ سے بہت پرشانتی کہ سکول نہیں جاتی سکول نہیں جاتی تو یہ واقعی ہے تو آپ ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی سکول میں چھوڑ کر آگئی ہوں آپ کو اور آپ بھاگ کر گھر بھی واپس آگئی ہوں ایک دو بار ہوا ہے پھر گھر پہ بڑا ڈاٹ پڑی ہوگی ہوگی وہی تو والدہ بہت پرشانتی وہ کہتی تھی بس کسی بھی طرح میں سکول جاؤں وہاں سے چھٹی نہ کروں رات کو بیماری کا بہانہ سر میں دور دور ہے یہ صرف بچھپن میں رہا ہے بڑے ہونے کے بعد بھی اس طرح میں رہا ہے بڑے ہونے کے بعد تو اکل آگئی ہے بڑے ہونے کے بعد بھی عادت جاتی نہیں ہے بڑے ہونے کے بعد بھی لوگ سکول سے بھاگ جاتی ہیں ہاں اب ہسی آتی ہے سنتی ہوں والدہ بتاتی ہیں تو اب ہسی آتی ہے مجھے خود بھی آدے اب اللہ کا شکر ہے اب تو خیر بچھپن چلا گیا آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں بڑے بچھپن کا فیلان تو ایسے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے مطلب آپ کس حوالے سے واقعہ کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی مزیدار سا کوئی واقعہ ہو گیا میں سکول نہیں جاتی زندگی میں ہوتا ہے بچھپن میں جیسے ہم بہت ساری شرارتیں کرتے ہیں کسی کی بیل بجا کے بھاگ گیا کسی کی بیل بجا کے بھاگ گئے ایسے تو بیسے بہت سارے واقعاتوں میں مجھا وہ مار بھی بہت پڑھتی تھا جو آپ کو یاد رہا ہو بہت ہی اور ابھی بھی آپ کا بھی کبھار رہا ہے یاد کر کے ہستے ہوں ہاں 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 کیا کر دیا تھا میں نے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پڑوسیوں کی چھت پہ پتھراؤ کر دیا تھا پتھراؤ کر دیا اچھا ٹھیک ہے پھر پڑوسی والے تو آگے ہوں گے اصل میں بلکل وہ اس بات کے اوپر اور مجھے بہت گھر سے ڈانٹ بھی پٹی اور بہت زیادہ والے سے مجھے مار بھی کھانی پڑی سارے چکریں نہیں وہ غلطی سے میں نے ایک ڈراما دیکھ لیا تھا اب وہ بچپن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اب بچہ جو ہوتا ہے وہ تو یہ چیز نہیں دیکھتا گیا اس کے کونسیکوینسز کیا ہوں گے وہ اس چیز کو بس دیکھ کہ اب کچھ ہوتا ہے میری طرح بچپن میں بہت ایکٹیف تو وہ اس چیز کو میں نے دیکھا تو وہ میں نے جا کے پڑھدوسیوں بجا کے امپلیمنٹ کر دیا وہی چیز اپلائی کر دیا بہت اچھی چیز ہے انسان کرتا ہے اور بہت سارے ایسی باتیں جس کے اوپر بعد میں ہس رہا ہوتا ہے جسے انہوں نے کہا کہ بیل بجا کے بھاگ گیا ہم بچپن میں بیل بجا کر بھاگ گیا یہ تو بڑے شرارتی بچھو ہم چار پانچ سکول کے دوست ہوتے تو ہم بس جانبوچ کے کسی سے جھگڑا کرنے کے لئے کسی کو جا کر ٹکر مار دی اسے جھگڑا کر لیا یعنی کہ جھگڑا ہو نہیں رہا وہ شرارتی میں جا کر جائے جھگڑا کر لیا یا پھر اسکول کے اندر جو ہمارا کوئی جوکیشن سکول ہوتا تھا تو لڑکیاں بھی آگے بیٹھی ہوتی تو ہم کیا کرتے تھے ایک دوسری کی جھوٹیاں باند دیتے ایک لڑکی کھڑی بھی تو دوسری بھی ساتھ میں جائے یا کسی کا بیک چھپا دیا کسی کا بیک چھپا دیا بہت ساری واقعات ہوتے ہیں لیکن یاد رہتا ہے اور اس پر اسی بھی بڑی آتی ہے اس طرح سے ایدی کے اوپر بڑا ہوتا تھا کہ ایدی جو انا ہمیں پتا ہوتا تھا کون سا ایسا شخص ہے جو آنے والا اور اس سے بڑی ایدی ملنی ہے اس کی بڑی خدمت اور بڑی اتمام سے اچھا سلام بھی کر کے ایک دفع نہیں دو دو تین دن دفع سلام سلام کر رہے ہوں اس کو دبل اس کو یاد آ جائے کہ میں نے ان کو یہ دینی ہے اس کے دینیوں کو دوبارہ دے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بچپر وہ پھر انسان جو آنا باد میں یاد کر کے بڑا وہ کرتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی موقع پر ایک اچھا سا سونگ سل لیا جائے تو کون سنائے گا آپ سنائیں گے یہ سونگ سنائیں گے تو آپ کون سا سونگ سنا رہے ہیں یہ بھی خان صاحب شفقہ زمانے در بھی خان صاحب کہیں نید نائے تیرے بنا فیوزن اچھا مکس ہے فیوزن نہیں فیوزن پہلے خان صاحب ابھی تو خان صاحب سپریٹ ہو گئے ہیں پہلے ایک بینڈ سان کا فیوزن اس میں چل رہے تھے اچھا 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 ٹھیک 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 � وہ باتیں میری تیری لیے کٹی جگ کے وہ راتیں میری ہاں لوٹا دے پھر وہ آدھے میرے وہ باتیں میری تیری لیے کٹی جگ کے وہ راتیں میری وہ راتیں دن وہ پانچیں سبی بوساتیں سبی نیدنائی تیر بیمان نیدنائی تیر بیمان مقعی جنگ تو اگر آپ فرمائش کریں گے تو پھر نیکس والے گانے پی نینس زیادہ ایٹنگ ہم کر والیں گے successful متیوڑا اندرسیننڈنگ کے ساتھ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ والا گانا میں گاؤں گا تو یہ بھی زرہ یاد کرلیں گے کہ کونسے والے سٹیپ مجیل کرنے چاہیے ٹھیک ہے بیسے صرف میں گانے زیادہ تر کلاسیکلی آتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اب مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ یہ گانا گائے جیسے ہوتا ہے سنگرز کے اندر کچھ ایسے ہوتا ہے کہ سنگرز اب ایک جگہ پہی وہ اٹکے ہوتا ہے ایک جگہ فکر ہوتا ہے ان کا مائنڈ سیٹھ ہوتا ہے وہ کہتے کہ اگر ہم نے کلاسیکل جانر کو فولو کرنا ہے تو بس اس کو ہی فولو کرنا ہے یہی فولو کرنا ہے اگر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہوسٹائی ہونا چاہیے کہ اس کو ہر طرح کا گانا چاہیے تو آپ ہر طرح کا گانا گا لیتے ہیں جی بیسے مجھے پسند ہے وہ کلاسیکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی کہ یہی ٹریک نہیں گا سکتے میں ایک جگہ پہ قید نہیں ہوں ملنب ہم بول سکتے ملنب ہم بول سکتے بلکل آپ فرمائز کر سکتے ہیں یہیوالہ گانا آپ گا دیں اور اس کے پر میں دونوں کو اور آپ کے لئے جائنا بہت ہی مزہار چپلی کباب بنائیں گے ٹھیک ہے جی اور آپ کے لئے بھی شوٹا سا بریک پھر آپ ساتھیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزہار اسی بھی بننے جاری ہے اور ہم بنا رہے ہیں چپلی چپلی کباب چپلی چپلی کباب دو بار چپلی کباب دو بار چپلی کباب چپلی کباب کھائیا آپ نے ویلکی تو موضوع ہیں کیسے تو موضوع ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور چپلی کباب کس چیز کے بعد چپلی کباب کس چیز آپ کھاتے ہیں سر ویسے تو روٹی کیسا دی کھاتا ہوں نان کے ساتھ کے ساتھ جو پر جال جائے ٹھیک ہم آج نان بھی بنا رہے ہیں تکہ آپ نے چپلی کباب پرچھ بہت ہی مجھے بہت پسند پسند آپ کو پسند اور کس چیز کے ساتھ آپ نے چپلی کباب ہونا ایسے تو روٹی کے ساتھ لیکن جس بھی حالت میں ملنے مجھے اچھے لگتے ہیں چپلی کباب بنانا آتا ہے آپ کو پہلے؟ شکا ہے آپ نے نبی کچھ بھی تو آج میں آپ دونوں کو چپلی کباب بنانا سکھا ہوں گا تو آپ لوگوں نے گھر پر جا کر جو ہے نا ٹرائے کرنا ٹرائے کرنا اور گھر والوں کو ظاہر بات ہے ایک امید ہوتی ہے نا کہ آپ شیف گلزار کے پاس گئے ہیں تو کچھ تو سیکھ کر آئے ہوں گا چپلی کباب بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا اسٹیپ کرنے پڑے گے اچھا وہ یہ ہوگا یہوں چپلی چپلی اس کے باق پریدار چپلی 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 یہ دو دفعہ آپ نے کرنا ہے یہ کیا ہے مطلب جادو اے کچھ اچھے بن جائیں گے یہ ہاں سٹیپس ہیں اچھا یہ جادو اے کرا چپلی کباب کے سٹیپس ہیں چپلی کباب 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 اس میں تاکہ اس کا ٹیس اچھا ہو جائے ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے کیا کیا چیزیں کھٹا ہوا زیرا ایک چاہی کا جممچ یہ ہے کھٹیوی لال مرش ایک چاہی کا جممچ کھٹا ہوا دھنیا ایک چاہی کا جممچ گرم مسالہ ایک چاہی کا جممچ کھٹیوی ایک چاہی کا جممچ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈال دی آپ نے ہری مرچیں چاپ تقریباً دو سے تین عدد اور جس کو زیادہ پسرنے وہ زیادہ ڈال لے ٹھیک ہے ادھرک لحسن ایک کھانے کا جممچ نمک حضبی ضرورت ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ اناردان ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے دو کر بھیگو دیا ہے یہ آپ حضبی ضرورت لے لیں ایک سے دو کھانے کی جممچ ٹھیک ہے اور ہمیشہ کیمے میں تھوڑا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو خوش کرنے کے لیے برےڈ کرمی اس میں ڈالے اس سے کیا ہوگا پانی جو ہے نا خوشک ہو جائے گا اس میں ہم ٹیماثر شامل کریں گے ایک عدد چوب چوب ٹھیک ہے چوب 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 اور یہ بکری کا انڈا ٹھیک ہے یہ ہم.. بکری کا انڈا اچھا نہیں مغرگی کا انڈا یہ مغرگی کا نہیں ہوتا ہے اچھا چلے مغرگی کا انڈا جو ہے وہ دو سے تین عدد ہم اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے ساہی گیا گیا اور یہ ہو گیا یہ ہم نے تین انڈیس میں شامل کر دیے ٹھیک ہے اور اس کو گر دیا مکس اچھی طرح سے جب یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد اچھا سارے جو مسالے ہم نے ڈال لیا سب کوٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پسا ہوا مسالہ کوئی بھی نہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے سارے پسا رہے کے ہم نے اس کا اپنالک ٹیسٹ آتا ہے اس کا اپنالک ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا مکس ہو جائے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اچھے تھوڑا سے اس کا بیٹر گیلا بنایا جاتا ہے اب آپ پوچھیں گے کیوں کیوں پوچھیں سوال پوچھیں سوال پوچھیں نہ پوچھیں تو پھر میں جو ناراض جاؤں گا کیوں بنایا جاتا ہے اس لئے گیلا بنایا جاتا ہے بیٹر تاکہ اس میں ٹیمارٹر لگایا جا سکے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم آم کباب بناتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن چپلی کباب ایک واحد کباب ہے جس کے اندر ایک ٹیمارٹر کا پیس لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بکرے کے اندے اسی لئے اس کو توڑا سا گیلا بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو مکس کر لیا اور اس کے بعد یہ آپ نے لیا اوائل اور تھوڑے سے اوائل میں دو سے تین ٹیبل سپون اوائل اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ لیا کباب سوال یہ چپلی کباب کا نام چپلی کباب کیوں ہے ہاں اچھا سوال یہ اصل میں خیبر پختو خاص کی ڈش ہے اس کا نام چپل کباب گیاب ہے چپل کباب میں نے سنا ہے اسی چپل جیسے ہوتا ہے چپلی کباب جیسے ہوتا ہے چپلی ہوتے 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 یہ سوال کراچی کا نام نہیں ہے کولاچی دائی ایک لکھلی، تو کولاچی چینج ہوتے 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 کراچی دائیں اسی طرح سے چپلی کباب چپل کباب جو ہے وہ چپلی کباب اب یہ ٹیماتر کا پیس ہم نے لیا ایک ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر رکھا اور پھر اس سے ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں چپل کی درہ اس کو بنا دیا ٹھیک ہے اسے ٹیماتر والے حصے کو پہلے ہم اوپر رکھیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہیوی بنائیں گے اس کو کباب اور پہلے ٹیماتر کو نیچے رکھنی کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ پہلے فکس ہو جائے نیچے فکس ہو جائے گیرے نا یعنی کہ چپک جائے اس کے ساتھ ورنہ یہ جب فرائی ہوتا جائے گا یہ درائی ہوتا جائے گا خوشک ہو جائے گا تو پھر اس میں چپکنے کی سلاحیات فتم ہو جائے گی اس لیے اس کے ساتھ فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس طرح سا آپ نے دوسرا اس لیے اس پین میں صرف دو ہی آ سکتے ہیں کباب ٹھیک ہے ایک تلوار کے اندر دو میان نہیں ہے جائے ایسے ہی کچھ ہے اچھا مسالیں مجھے نہیں ہوتی ایک میان دو تلوارے ایک میان میں دو تلوار نہیں رہے سکتے اس ہی ترہ سے ایک پین میں دو کباب ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں آ سکتے ٹھیک ہے چپل کباب ہم نے دونوں سائٹ پہ اس کو ڈال دیا اور اسے ہم نے پہلے ایک دفعہ دیمی آج پہ درمیانی آج پہ جب یہ ایک طرف سے پک جائے گا پھر ہم اس کو دوسری طرف پلٹ دیں گے اسی دوران آپ گانا گائیں گے آپ ایکٹنگ کریں گے اور میں دانس کروں گے آپ دانس کریں گے دونوں تینوں چیزیں ہوں گے چاروں وہ بھی پکے گا حالانکہ میں شیف ہوں لیکن آپ لوگوں کے خاطر میں کیا کیا کر رہا ہوں دیکھ لیں آپ اس کے لئے مجھے چینل کی طرف سے کوئی انام بغرہ دینا چاہیے بالکل ملنا چاہیے بالکل صاحب آپ کو پرائیڈ آف پارفومنس ملنا چاہیے پرائیڈ آف پارفومنس ملنا چاہیے دیکھیں دیکھ رو اسا تم نے سن لیا جا کر نیسے بتا دو ہمارے کہ ہمیں مجھے پرائیڈ آف پارفومنس کا ایک بڑا سا ایوال ملنا چاہیے چلیں جی سٹارٹ کرے کوئی اچھا سا پاپ سانگ کوئی فاس سانگ جس میں میں سٹیپ نہیں کر کر چلیں آپ بتا دے ملنا چاہیے پاپ سانگ پاپ سانگ ملنا چاہیے سوڑیے تک تک تہنو سڑے دن لنگ دے پیار نال میرا من تن رنگ دے تیر باجو رات کی وے لنگ دیا نے دل دیا گلنا تہنو آج دسیے تن میرا آئے ہو بولے دھوری دے بل دے شولے آنکھیں بوجھا دے سونیے اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے نان بنانے جا رہا ہوں روغنی نان بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آدھا کلو میدہ لیا اس میں خمیرہ جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے ڈالا ڈیڑھ خانے کا جممچ بیکنگ پورٹر ایک چاہے کا جممچ تھوڑا سا نمک اور ایک چاہے کا جممچ چینی اسے ہم نے گون لیا گنم پانی سے اور اسے ہم نے تقریباً ایک دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا یہ ڈرائز ہو جائے گا یہ خمیرہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ ہاتھ پر ہاتھ کو واش کرنے کے بعد ہاتھ پر تھوڑا سا اوئل لگائیں سانیٹائز کرنے کے بعد اوئل لگائیں سانیٹائز کرنے کے بعد تاکہ پیڑے آپ کے ہاتھ میں ناجی پھنے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں سے اس طرح سے اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ دو ہو گیا یہ چار ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اچھا آپ گھر پہ بھی کوکنگ کرتے ہیں کبھی کبھی اس لئے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے ٹھیک ہے میں جو ہے گھر میں زائر بات ہے وہ بہت ہوتا ہے اپنا لوڈ بہار کا گھر پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسا کچھ ہے کہ اپنے ہاتھ کا کھانا پسند ہے ہاں نہیں بات چیزیں میں خود بناتا ہوں جیسے کہ جیپنیز سوشی مطبط بناتا ہوں ٹھیک ہے چینیز ریسپیز بھی بنا لیتا ہوں تھائی بنا لیتا ہوں سب بنا لیتا ہے آپ کو ماشرالے سب بنا لیتا ہے میں ان ملکوں میں رہا ہوں کافی ٹائنگ تو دائر بات جب جس ملکوں میں انسان رہتا ہے تو وہاں کے کھانے آٹومیٹک آپ کو فیبیٹ کھانے کیا ہے آپ کی فیبیٹیش کیا ہے میں بار بی کیو اینڈ سوشی بہت پسند ہے بار بی کیو کوئی بھی ہو مجھے بار بی کی خوشبو جو ہے نا بہت روچی لکھی ہے بہت خیچتی اپنی طرح یہ بات ہے تو یہ آپ لوگوں نے اچھے سوال کیے بہت سارے لوگ سوچنا چاہتے تھے کہ میں کیا کھاتا ہوں آپ کیا کھاتے ہیں صحیح بات ہے باربیکیو مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ میں ایک جیپنیز دشی ہوتی اس کا نام ہے شوشی اور وہ مجھے بہت پسند ہے اس کے لئے وہ چائنیز چائنیز بگر ایسے تو کھا لیتا ہوں ہر چیز دیسی آدمی ہوں دال سبزی سبزی اچار پاپر اس ٹائپ کی چیزیں جو چیزیں پسند کرتے ہیں یہی چیز میں پسند کرتے ہیں اچھا زبردہ تو یہ ہمارے پاس یہ نان تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم ٹوہنڈڈ سنٹی گریٹ پر اوون میں رکھیں گے صرف آٹھ منٹ کے لئے اور یہ ہو گیا اوون اون ایسے لائے اوون میں آٹھ منٹ کے لئے ریڈی آٹھ منٹ کے لئے ریڈی بلکل گرم گرم نان تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا کھانے پینے میں انسان بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کبھی کبھار انسان کی ضرورت بن جاتی ہیں کہ آر آج میں کچھ نہ کچھ کر کے ہی چھوڑوں تو کبھی ایسا ہوا کہ کچھ چیز بنا رہے ہوں آپ وہ عجیب اور ہی پی چیز بن گئی ایسا ہوا ایسا ہوا بہت دفعہ میرے سانت ہاں ہوا ہے کیا میں کچھ نیٹ پہ دیکھ کے بنا رہی تھی تو تو کچھ عجیب سا ہی کچھ بن گیا تھا مطلب جب اس کو ٹیسٹ کیا تو مجھے خود الڈی آنے لگی کہ یہ کیا بن گیا ہے ہوتا ہے ویسے یہ سوال بڑا آئیڈیا نہیں ہوتا نا ہم نیٹ پہ دیکھتو لیتے ہیں سب چیز دیکھ کے پھر ٹرائے کرتے ہیں لیکن ہم آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس کا کیا ٹیسٹ میکن کر آئے گا آپ کے ساتھ ہر چیز سر ایکسپریئنس بانگتی ہے ٹیسٹ کیا جیسے آپ یہ بنا رہے ہیں اب آپ اس ڈش کو بانانے میں آپ کا کتنے سال کا ایکسپریئنس ہوگا یہ صاحبہ زندگی بہت لگا زندگی بہت لگی زندگی لگی اب جس چیز میں آپ کی زندگی لگی ہے وہ تو آپ ڈیفرینٹلی اچھی بنائیں گے بلکل ایسے ہی اب باہر سے جیسے آپ کہلیں کہ بلکل اس بندے کا ایکسپریئنس نہیں ہے اب وہ بندہ اس چیز میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ ایکسپریئنس نہیں بنائیں گے بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا اب میں تو بہت ساری چیزیں مجھے نہیں بنانے آتی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا باہر سے کنور کی ملتی ہیں مہگی اب وہ ایک دفعہ ایسے ہوا مجھے مجھے ایک دو دفعہ بنائی تو ایسے ہوگئے بلکل ایک ایک کتھرا کچھے کیمی کی کباب کچھے کیمی کی کباب وہ مجھے بنانے تھے تو میں بس ساری مکسنگ کر لیے میرے ساتھ ایک ہوسٹ تھی اور جو مہمان تھی وہ بڑی ٹی وی کے بہت مشہور خاتون تھی نام نہیں لوں گا میں بہت مشہور خاتون تھی تو وہ بیٹھی تھی مہمان ہماری اور ہوسٹ میرے ساتھ تھی ہم نے سٹارٹ کیا میں نے سارا مرینیشن کیا کہ کباب شواب بنائیں اب میں چولا آن کروں تو چولا آن نام یہ لائف شو تھا لائف شو اچھا بریک آگئی چلیں ہم نے سوچا کہ چلیں بریک میں ہم دیکھ لیں گے کوئی پرابلم آگئی ہوگی تو ہم نے چیک پہ کیا بندہ آیا جو تیکنیشن ہوتا ہے اس نے آگے چیک کیا تو پتہ سے لئے گیس ہی نہیں ہے ٹنکی میں جو سیلندر ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہی نہیں ہے اب اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اگلا بریک آپ کسی طرح سے گزار لیں میں یہ سیلندر کئی سے بھروا کے لے آنگا اچھا وہ سیلندر لے کر باہر چلا گیا لینے کے لیے اور چکر لگا کر کباب آپ کے بلکل ریڈی تھے بس اس کو فرائے کرنا تھا وہ واپس آ گیا لیکن وہ سیلندر نہیں ملا اب عظیم لوگوں کی عظیم باتیں ٹھیک ہے وہ کباب فرائی اسی پتوے پہ پڑے ہوئے تھے تو وہ تو فرائے ہوئے نہیں اب کیمرا مین نے کہا کہ اپنا کیمرا ہٹا لیا وہاں سے دور کر دیا اب میں اس کو کباب کو ہم نے کیا کرنا تھا شو تو ختم کرنا تھا تو کباب میں نے نکالا نکال کے ٹیبل پلیٹ پر کھ دیا ویسے ہی تو وہ جو ہماری مہمان تھی انہوں نے بولا کہ یہ میں ٹیسٹ کروں گی کوئی بات نہیں تم فکر نہیں کرو اور وہ خاتون تھی خوشبک شجاعت انہوں نے کچھے کباب کھا کر بولا کہ بہت اچھے بنے اچھا یہ ایک بڑا اچھا واقعہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا چھوٹا سپریک باہت پسک ہے پھر باپسا ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیار ریسپیز تیار ہو چکی ہیں چپلی کباب ہم نے بنایا اور اس کے ساتھ جو ہے نا زوردست روگن ہی نان جو ہے وہ تیار کی ہیں اور عیشہ اور نجم میرے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ آئے اور عید کے دنوں میں آپ اپنا بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم بہتا ہے انسان کا لیکن اس میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے بہت ہی شکریہ آپ لوگوں کا ہماری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ سامنے کیمرا ہے اگر کوئی میسیج دینے چاہیں میسیج میرا یہ ہوگا کہ خوش رہیں اور خوشیاں باتیں کیونکہ خوشیاں باتنے سے بڑھتی ہیں زاہر کہ کوویٹ چل رہا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال رکھیں اور اید میں اپنا پیٹ سمجھ کر کھائیں اید میں نے بھی خیال ہے کہ اپنے رشتہ دوروں وغیر سے جا کر ملیے اور کوویٹ کا خیال رکھیں بہت سارے کیسے رپورٹ ہو رہے ہیں تو کائنڈلی کوویٹ اپنی ایسو پیس کا خیال رکھیں اور میرا یہی کیا نبس تینکیو بر بات بلکل بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ سب چیز سب اس وقت سب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے بلکل جس کے پاس جس کے پاس جو حیثیت ہے جو جن کے پاس حیثیت نہیں ہے ان کو ہماری جو حیثیت والے لوگ ہیں ان کو ان کی ضرورت ہے تو پلیز سب کی help کریں مل بات کے کہیں وہ خوشی جو ہے نا وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملتا کہے گی یہ خوشی الگ ہوتی ہے بلکل تو جاتے جاتے ایک تو میری طرف سے خدا حفظ اور بہت بہت عید مبارک ایک سانگ سنتے ہوئے چلے جائیں گے آج جانے کی زید نہ کرو آئے مر جائیں گے ہم تو لوٹے جائیں گے آئے مر جائیں گے ہم تو لوٹے جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو موسیقی موسیقی